آپ دیکھ رہے ہیں یوپی مانگے اتتر آپ کے ساتھ میں ہوں رام مہنچن اور یوپی مانگے اتتر میں آج بات کریں گے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیر کرتی جب جب بھارت کی آزادی کی لڑائی کی بات ہوتی ہے جب جب بھارت کے نیم قانون اور سنویدھان کی بات ہوتی ہے تب تب بابا صاحب کو یاد کیا جاتا ہے جب جب دلتوں کے آگے بڑھنے کا اتحاس لکھا جائے گا تب تب بابا صاحب کو یاد کیا جائے اور آج کے دور میں تو ہر راچھنے تک دل ڈاکٹر امبیر کر کے سامنے نتمس تک ہے اس کی ایک وجہ ہے اس نام کے ساتھ کھڑا ایک بڑا ووٹ بینگ بھی ہے کیونکہ ڈاکٹر امبیر کر کو دلت برگ بھگوان کی طرح پوچھتا ہے مانتا ہے لیکن آزادی سے پہلے اس دیش میں امبیر کر کے سمککش ایک اور چہرہ تھا ان کا نام تھا جوگیندرنات منڈل منڈل بنگال میں اتنے پربابی تھے کہ وہ کانگرس کو سیدھی چنوٹی دیا کرتے ہیں انہوں نے جو اپنا پہلا چناف جی تھا وہ کانگرس کے مضبوط نیتا کو عرا کر جیتا تھا لیکن آج منڈل کو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں دلتوں کو لے کر امبیر کر اور منڈل کی سوچ لگ بھگ ایک جیسی تھی لیکن مسلموں کے ساتھ رہنے پر امبیر کر اور منڈل اگدم الگ الگ تھے امبیر کر یہ کہتے تھے کہ مسلموں کے ساتھ دلت پاکستان میں نہیں رہ پائیں گے جبکہ منڈل دلت مسلم ایک دا کو منطر بنا کر پاکستان چلے گا وہاں کے وہ قانون منطری بنے لیکن صرف دو سال کے بعد انہوں نے استیفہ دیا اور بھارت لوٹ آئے اور پھر انہوں نے اپنا جیون گمدامی میں بتا دیا تو سوال یہی ہے کہ موجودہ سیاست منڈل کے جیون سے کوئی سبق لے گی کیا یا امبیر کر کے جیون سے کیا پریڑنا لینے کی آوشکتہ ہے ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بابا ساہب بھیم راب امبیر کر کے مہا پری نروان دیوز پر پورے دیش میں قانون کے نرماتہ کو شردھانجلی ارپیت کی دلیتوں کی چیتنا کو جگانے والے انہیں ان کا حق دلانے والے بابا ساہب کو سب نے دل سے نمن کیا کیا پکش کیا وپکش بابا ساہب کے سہارے سیاست کرنے والے ہوں یا انہیں سچے من سے یاد کرنے والے سبھی نے بابا ساہب کو شردھانجلی ارپیت کیے بابا ساہب بھیم راب امبیر کر جی نے مانوطہ کے کلیان کا جمعارک پسست کیا اسی کا پیڑنام ہے کہ پورا دیش اور پوری دنیا اس مہامانوں کی پرتی کرتگیتہ گیاپی کرتے ہوئے ان کے پرتی بنمر سردھانجلی اور سردھا کا بھاو اور سمان کا بھاو رکھتا ہے لکھروں میں آیوجت شردھانجلی سبھا میں سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے بھی راشتر نرمان میں نہ صرف بابا ساہب کے یوگدان کو یاد کیا بلکہ ان کی راشتر بھکتی کی یاد بھی دلائی بابا ساہب بھیم راب امبیر کر جنہ کی کھڑی انتر کو سمسکتے تھے بابا ساہب بھیم راب امبیر کر کو ہیدر آباد کی نظام نے بھی لانس دینے کا پریاس کیا بابا ساہب بھیم راب امبیر کر کو ہیدر جنہ گڑ کے نباب نے بھی لالس دینے کا پریاس کیا تھا پھر جمنا تو ان کے سامنے ہی پہلے بول چکا تھا کہ آپ پاکستان کو شکار کر لی جی ہم پاکستان کا پرہان منتری ننا دیں گے بابا ساہب بھیم راب امبیر کرنے کا نہیں بھارت میری ماتری بھومی ہے میں اپنی ماتری بھومی کے ساتھ کوئی دلداری نہیں کر سکتا ڈاکٹر بھیم راب امبیٹ کر تو جنہ کی جال میں نہیں پھسے لیکن ایک اور دلت چن تک جوگیندر نات منڈل جنہ کی فریب میں علج کر پاکستان چلے گئے منڈل دلت مسلم گٹ چوڑ کے منتر پر کام کر رہے تھے منڈل کو پاکستان کا قانون منتری بھی بنایا گیا لیکن پاکستان کے مسلم ہندو دلتوں کے حمایتی نہیں نکلے دلتوں پر ڈھائے جا رہے ظلموں کے خلاف منڈل نے پاکستان میں آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز کو پاکستان میں دیش سے غداری مانا جانے لگا صرف دو سال میں ہی منڈل کا دلت مسلم اکتا کا خواب ٹوٹ گیا اور جنہ کی موت کے بعد منڈل نے آٹھ اکٹوبر انیس سو پچاس کو لیاقت علی خان کی کیبنٹ سے استیفہ دے دیا اور پھر بھارت کا رخ کر لیا قریب اٹھارہ سال بھارت میں بتانے کے بعد جوگیندر نات منڈل کا انیس سو اڑھ سٹھ میں ندھن ہو گیا لیکن آج منڈل کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں ان کے ایک غلط فیصلے نے ان کا قد کتنا گھٹا دیا ایک کتاب کا ویموچن کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے بھی جوگیندر نات منڈل کے اتحاس کو یاد دلایا جنہ کا سہیوک کرنے والے جوگیندر نات منڈل دھوکہ کھا لے وہ سویم اپنی رکھ اپنا سمان بھی نہیں بچا پائے اور ساتھ ساتھ پاکستان اور بانگلہ دیس میں رہنے والے دلیتوں کو بھی ان کے جان کے ساتھ دھوکہ کر کے بھار کر کے سویم بھارت چلی آئے آزار دھارت میں کبھی بھی جوگیندر نات منڈل کو سمان نہیں مل پایا لیکن آج بھی سیاست میں ایک ورگ دلیت مسلم اکتہ کو آدھار بنا کر ستہ پر قابض ہونا چاہتا ہے بینہ یہ جانے کہ اس کا اتحاس کیا رہا سوال یہی ہے کہ کیا امبیٹکر کے بچار اور منڈل کے جیون سے موجودہ سیاسی جماعت کوئی سیکھ لے گی کیا امبیٹکر کو یاد کرتے وقت جوگیندر نات منڈل کے خطوں کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کیا دلیتوں کو منڈل سے سبق اور امبیٹکر سے پرینہ نہیں لینی چاہیے بیورو ریپورٹ سی میڈیا اور آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ایک خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے اس وقت لال جی پرساد نرمل جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ چیئرمین ہیں انسوچت جاتی ویت وکاس نگم کے درجہ پراپت راجی منتری ہوتر پردیش سرکار میں بہت بہت سواگت لال جی پرساد جی آپ کا امہ شنکر پانڈے جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے بہت بہت سواگت امہ شنکر پانڈے جی آپ کا اور سماجبادی پارٹی کے پروکتہ انوراک بھدوریہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں انوراک جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے کچھ اور خاص پہمان بھی کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے لال جی پرساد نرمل جی پرشن یہی ہے کیونکہ آپ بھی دلیتوں کی آواز اٹھاتے رہے ان کے حق کے لیے کام کرتے رہے یہ دو چہرے ہیں ایک طرف امہ شنکر صاحب ہیں جن کو بچہ بچہ جانتا ہے ہر شہر میں چھوٹے شہر میں کسموں میں امہ شنکر صاحب کے سمارک لگے ہوئے ہیں ان کے پرینیروان دباسو جہنتی ہو کانڈکرم ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور دلیتوں کو اٹھانے کا اگر کسی نہ کام کیا تو امہ شنکر صاحب نے کیا یہی کام جو گندرنات منڈل بھی کر رہے تھے لیکن ایک وہ ایسی چوک کر گئے فیصلہ لینے میں کیوں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور کیوں کرے کہ جو پاکستان بنوانے میں ایک طرح سے جنہ کے بھاگیدار رہے شریک رہے لیکن وہ بھی دلیتوں کے لیے بڑا کام کر رہے تھے محنت کی انہوں نے بھی جی راب مہن جی جوگین ناٹھ منڈل بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر کے سمان پردبھا شالی نیتا تھے دلیتوں میں بے حد لوگ پری تھے بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر کو اپنا گروہ مانتے تھے لیکن انہوں نے بری چوک کی بری گلتی کی ہمالہ دیشی بری گلتی کی بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر کے منہ کرنے کے باوجود انہوں نے جنہ کے بھاکاوے میں آ کر کے پد کے لوبھ میں جبکہ بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر نے کہا تھا دلیتوں کی سمسیاؤں کا سمادھان اپنے دیش میں ہی رہ کر کے کیا جا سکتا ہے ایتر اسٹھت میں انیتھا اسٹھت میں یہاں آتمنہاتی قدم ہوگا بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر نے بڑے سپشت شبدوں میں کہا تھا کہ اسلامی کنٹری میں دلیتوں کا کلیان پرشن ہی نہیں اٹھتا بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر کا امت اس سمیہ اس بھیجہ میں بلکل شاہ تھا اور دیکھیں کچھ دنوں کے بعد کانون منتری بنے ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد پاکستان میں وہاں کے جو صفائی کرمی تھے جو کپڑے دھونے والے دلیت تھے ان کو پاکستان کی حکومت نے بھارت آنے سے روک دیا بابا ساپ ڈاکٹر رمبیٹ کر نے اتراج کیا نہروں سے ویروت درج کر آیا لیکن ان کی بھی آواز نہیں سنی گئی اور جوگیندرناتھ منڈل کے بھی بھاری پریاسوں کے باوجود ہمارے دلیت بھارت نہیں آ پائے یوگیندرناتھ منڈل کا بھرم تو ایسا ٹوٹا کہ یہ جو بھیم اور بھیم کی بات کرتے ہیں بھارت ورس میں انہوں نے جوگیندرناتھ منڈل کا اتحاس پڑھا نہیں ان کا حسر دیکھا نہیں انہیں جانکاری ہونی چاہیے اور اگر وہ جوگیندرناتھ منڈل کو پڑھ لیں یہ جو کتاب آئی ہے جوگیندرناتھ منڈل اور ڈاکٹر رمبیٹ کر کی اسے کانگریسیوں کو بھی پڑھنا چاہیے سماجوادی پاتجی کے لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور جو دلیت راجنیت کرتے ہیں مائیواتی کو بھی پڑھنا چاہیے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اتنا اتبیڑن پاکستان میں اتنے بڑھاتکار دلیتوں کی اتنی ہتھیائیں اتنا دھرمانتران دنیا کی راجنیت میں کبھی نہیں ہوا راموہنجی اسی لئے یہی کارن ہے کہ بابا شاہب ڈاکٹر رمبیٹ کر اور جوگیندرناتھ منڈل کے راستے جو دہ ہو گئے انڈریک بھدوریہ جی اسی لئے شاید کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رمبیٹ کر یہ صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے یہ ایک جیتے جاگتے وچار کا نام ہے جو اپنے سائیوگیوں کو بھی یہ سمجھاتے رہے کہ سمائے کے ساتھ دلیتوں کا اتھان تو کرنا ہے لیکن مورکتہ نہیں کرنی ہے میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں لیکن میں ایک بات اور ہی پوچھنا چاہتا ہوں اتنا پردیش کے مکمنٹری جی اتنی اچھی باتیں بتا رہے تھے آمیٹ کر ساپ کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا بات جانتہ پارٹی ان کے سدانتوں کو فولو بھی سمیدھان کا سممان بھی کرے جس طرح سمیدھان اور لوگتانتر میں جس طرح کھا ہملا ہو رہا ہے جس طرح سرکار اپنی تانہ سائی چلا رہی ہے تو توڑا اس کو بھی سدھار کرے تو زیادہ اچھا ہوگا بار بار یہ چناؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور چیزوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اپناتے نہیں ہو اب بھارتی زندہ پارٹی اپنی سرکار کے لیے ایک الگ نیت رکھتی ہے اور بپچ کے لیے الگ نیت رکھتی ہے تو ان کو سیٹھنا چاہیے مجھے لگتا پڑھنا بھی چاہیے جب ان کے لوگ ان کے منتری جب جاتے ہیں گاؤں میں تو پائیفٹار ہوتل سے کھانا مگاتے ہیں ان کی خات پر سونا ہی پسند نہیں کرتے تو ایسے منتری کو برخاص کر دینا چاہیی تھا پھر کیوں اتنے دن تا کہاں منتری کو رکھے رہے جو دلیت کچھ ہوگا کھانا پانی نہیں پی سکتے تھے اس لیے میں کہتا ہوں باتیں تو بھارتی زندہ پارٹی بہت اچھی کرتی ہے اور اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے کسانوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے آپ کو پتا ہوگا اگر ہم میٹیٹر صاحب کو پڑھا ہوگا تو کسانوں کے بارے انہوں نے کیا لکھا ہے ساعت اگر بھارتی زندہ پارٹی کی نیتہ نے پڑھا ہوتا تو ساعت کسان آج جو روڈ پہ ہے چاہید ان کی چنتہ ان کو ہو رہی ہوتی ان کو چنتہ ماتر سے بھی تری رہتی ہے کسانوں کی کہ وہ بلا کے پانچ بار کہتے ہیں میٹنگ ہو گئی چھے بار میٹنگ ہو گئی ارے بھائیہ پام میٹ گر جو کو پڑھئے انہوں نے کیا بھلا تھا جب آپ الیکشن لڑتے ہو اور جنرل ہے آپ بھی دیکھنے کو لڑتے ہو یہی کسی منتری یہی منتری یا کیمنیٹ منتری یا مکمانتری جب چناؤ لڑتے ہیں تو گاؤں ہوں جا کے کسانوں کے ہاں چھوڑتے ہیں بھائیا چاچا نانا ماما پہ چھوٹے ہیں مجھے ووٹ دیجئے مجھے ایم پی بنایئے ملے بنایئے مکمانتری بنایئے کیمنیٹ منتری بنایئے میں آپ کی مدد کروں گا اور جب یہ منتری کیمنیٹ منتری بن جاتے ہیں کسی منتری بن جاتے ہیں مکمانتری بن جاتے ہیں تو وہی کسان اپنی مانگ مانگے لے کہ روڑوں پہ بیٹا ہوا ہے مکمانتری بن جاتے ہیں کیوں نہیں کیمنیٹ منتری لے جا کے آپ کو کسانوں کے بیٹا بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کسان تو دیش کی ریڑ کی ہٹی ہے آپ سمیدار کی بات کر رہے ہیں ہم بینکر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو کسان تو ریڑ کی ہٹی ہے اس دیش کی اس دیش کی آتما ہے لائف لائن ہے کیوں نہیں جاتے آپ ان سے بات کرتے ہیں کیوں کالا کانو بننا کے آپ ان کو ستا آنا چاہتے ہیں کیوں ان کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اچھی باتوں سے نہیں ہوتا ہے آپ کو باتوں پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھارتی جانتاں پارٹی سیپ گال بجانا جانتی ہے اس باتوں پہ عمل کرنا نہیں جانتی باتیں تو بہت اچھی چی کرتی ہے میڈیا میں کھڑے ہو کے مائک پہ یا آپ کے سامنے لیکن کب اس پہ عمل کرتی ہے اگر عمل کر رہی ہوتے ہو تو کسا روڈ پہ ہوتا آپ بتاؤ کسا روڈ پہ ہوتا بیروزگارات برت کیا EigPR کرنا ہوتا ہے مسالوں کی موتی ہو رأے ہوتی مہنگا اس قدر ہوتی محلوں پہ چار بڑا ہوتا اگر سمیدان کو پھولو کیا جاتا ہے انہوں نے سمیدان میں نفرت کی راجنید پھولا ہے جو سمیدان میں ہے ہی نہیں جو بابا صاحب نے کہا ہی نہیں یہ جاندارم کی راجنید کر رہا ہے پر دیش ہے دیش کے اندر میں کب بابا صاحب نے بولا تھا آپ جاندارم کی راجنید کر کے دیش پہ کبجہ کرو انہوں نے ستہ پائی ہے جاترم کی راجت کر کے یہ چندہ کا وشہ ہے بابا صاحب نے کبھی نہیں کہا وہ ہمیسہ کہتے دیش کو آگے لے جانا ہے تو سب کو ملکے چڑھنا ہے اگر بابا صاحب کی بات آپ مانے اگر انورانی بابا صاحب کی بات آپ مانے تو کم سے کم آپ بھی ان چیزوں سے دور رہیے لیکن دونوں سارے راج نتک دل قریب قریب ایک جیسے ہیں انیس بیس کا فرق جنتہ دون لیتی ہے انہی میں اسے چن لیتی ہے ایک کو ڈاکٹر پون پتر بادل جی بھی ہمارے ساتھ دور گیا ہے آپ راشتر دھرم پرکاشن کے پرمندھک ہیں اور اسی پرکاشن نے وہ کتاب نکالی جس کا ذکر لال جی پرساد جی کر رہے تھے آپ سے کچھ دیر پہلے پون پتر بادل جی پرشت میرا آپ سے یہی ہے کہ اس کتاب کے پرکاشن کے پیچھے مقصد کیا ہے اور خاص طور سے آج جب اس کا ویموچن ہوا بابا صاحب کے مہا پری نروان دیوست کے موقع پر اس کا کیا آپ لوگ انہیں مقصد ادیش رکھا ہے راموان جی ادیش ایک دم صاف ہے کہ اس دیش کو جوگندر وابو کے اتحاس کو پڑھنا چاہیے ان کی اتحاس کے ساتھ جو نہیتارت چھپے ہیں ان چھپے ہوئے نہیتارتوں کو آج کے سماج کو نئی پیڑھی کو جاننا اور سمجھنا چاہیے کیونکہ بھارت بیبھاجن اپنے آپ میں اسنک قصے کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اسی میں سے ایک جوگندر وابو کا بیکٹیتو ہے 1937 میں جب وہ چنے گئے بیدھان سبھا کے لیے منتری بنے لیکن ان کو ترنت سمجھ میں آ گیا کہ کانگریس ہمارے سماج کا ادھار نہیں کر سکتی اس لئے وہ جنہ کے نزدیک گئے یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی جو بیکٹیتو بابا صاحب کو کانگریس کے پرطنوں سے بابا صاحب جب چناؤ ہارے تو بنگال میں بلا کر کے ان کو سمجھان سبھا میں پہنچایا اتنا دور درسی بیکٹیتو جوگندر وابو کا اور وہ جنہ کے ساتھ پاکستان چلے گئے یہ راجنیتک رنگمنج پر انہوں نے سب سے بڑی بھول کی اور ستر سال کی اتحاس میں جوگندر وابو کو بھارت نے یاد نہیں کیا ان کے ایسی کام کے کرن ابھی آدھرنی پیدھان منتری سریمان موڈی جی آدھرنی یوگی جی نے جب ان کو یاد کیا تو دیش کا پربودھ بھرگ دیش کا نوجوان دیش کا ہر حصہ جوگندر وابو کے بارے میں بات کرنے لگا ان کا اتحاس کھانگالنے لگا تب ہی ہمیں دھیان میں آیا کہ جوگندر وابو کے اتحاس کو نئی پیڑھی کو جاننا سمجھنا چاہیے اس لئے ہندی میں پہلی کتاب نکلی اور ایک بات اور جوگندر وابو نے تو اپنے ایک قدم آگے جا کر جب وہ پاکستان کے بیدھی منتری بنے تو وہ ایک پرستاؤ لے کر کے آئے اور اس برمانڈ پر اللہ کی پوری ستہ ہے اس کو انہوں نے اسطحپت کیا وہاں کانون کے مادیم سے اس کے بابجود جب وہ دیش برتمان کا بانگلہ دیش پاکستان جب وہاں کے ہندووں پر دلتوں پر اتیچار کرنے لگا وہاں کی ماتاؤں بہنوں کو بلات کا دھرمانترہ نے کرنے لگا تو یہ پیڑا ان کو اسہنی ہو گئی ان کو لگا ارے ہم کس پاکستان میں آئے تھی یہاں کیا ہونے لگا جب جوگندر وابو نے اس کے خلاف آباز اٹھائی تو ان کو وہاں دیش دروہی کہا جانے لگا ان کو وہاں پتارت کیا جانے لگا پرینام شروپ انہوں نے لیا قتلی کے منتر مندل سے استیفہ دے کر اور اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنا کر مہنی پاکستان سے وہ نکل نہیں سکتے تھے اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنایا اور اپنے پنہ اپنے بھارت اپنے دیش میں باپس آئے اور یہی پر وہاں کا اتیچار وہاں کی چیت وہاں کی دلتوں کے ساتھ جو بھینکر طریقے سے انہوں نے جو اتیچار کیا وہاں کے لوگوں نے اس درد کو سمیٹے ہوئے یا یہ کہیے یا بازل صاحب یہ کہیے کہ جو بھرم ان کا ٹوٹا تھا اس کو چٹھیوں کے ذریعے اپنے لیک کے ذریعے وہ جنتہ کے سامنے رکھتے رہے امہا شنکر پانڈے جی ہیں کانگریس پارٹی کے اور سے ہمارے ساتھ امہا شنکر پانڈے جی ہم بیٹ کر ساپ کو سب نمن کر رہے ہیں لیکن ایک اور شخص جس نے دلتوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کی وہ پاکستان چلا گیا اس کی یہ بھول تھی پاکستان دیش کے بٹوارے میں ایک طرح سے جنہ کا سپورٹ کرنا اور یہ بھول نہیں ایک طرح سے گناہ مانا جائے گا ہندوستان میں کسی دوسرے شخص کا اگر نام لیں تو اتنی عزت ان کے لیے نہیں رہے گی لیکن چونکہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے بھارت واپس لوٹے اور انہوں نے بتایا کہ ان سے کیا چوک ہوئی تھی کیا بھرم ان کا ہو گیا تھا اس لیے ان کے بارے میں چرچہ لازمی اب تک ان کے بارے میں بہت زیادہ لیکھ لکھنا یا ان کے بارے میں بہت بات کرنا ایسا مناسب ہوتا نہیں ہے لیکن دلتوں کے لیے کام کیا اس میں کوئی انکار کرتا نہیں ان کے یوگدان کو تو آپ کو لگتا ہے کہ دو زندگیاں ہیں ایک طرف پرینہ ہے دوسری طرف سبق ہے یہ نئی پیڑھی کو لینا چاہیے رام موہن جی سب سے پہلے میں ابھی مطر کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا منڈل کا اتحاس پڑھنا چاہیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے بھارت رتن بابا صاحب بھیم راوہ مبیٹ کر کا اتحاس پڑھنا چاہیے اور رسس کا اتحاس پڑھنا چاہیے اور دونوں کے آپسی سنبند کیا تھے یہ پڑھ لینا چاہیے جس سے اوسر اور لالچ میں لوگ رسس کی گوند میں بیٹھنا بند کر دیں ایک بات دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آز آزادی کے ستر سالوں بعد یہ بتانے کی کوسس کی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہے کچھ لوگ بھارت کے دلیتوں پر یہ پرسنچنھ لگانے کی کوسس کر رہے ہیں کہ بھارت کا دلیت وہ پاکستان سے گلبہیاں کر رہا ہے اس سے سرمناغ بات اور کچھ نہیں ہو سکتی بھارت کا دلیت اس دیش کی ایکتہ اور اکھندتہ کے ساتھ اس دیش کے بکاس میں اپنا خون اور پسینہ بہا کے ہمیشہ کھڑا رہا ہے آج یہ بتانے کی کوسس کی جا رہی ہے بھارت کا دلیت پاکستانی ہو گیا ہے اس سے زیادہ سرمناغ بات آر ایس ایس کی گوند میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاوہ اور کچھ کو نہیں سکتی وہ آپ کی راجنیتی کو ہو سکتا ہے سنکتہ نہیں نحتار تو یہی ہے کیوں بتانے کی کوسس کی جا رہی ہے کہ منڈل وہاں پہ گئے تھے پھر ان کے ساتھ آپ اس کو اس طرح سے دیکھئے کہ جنہوں نے چھوک کی جنہوں نے چھوک کی کتاب لکھنے والوں کو اور ان کا سمر اس لئے میں کیا رہا ہوں آپ کی راجنیتی کو سوٹہ بھارت کے دلیت پاکستان جا رہے ہیں کیا Быرت کے دلیت�만 جات نہیں کیا بھارت کے دلیت پاکستان جا رہے ہیں نا یہ جان کی قلیلٹ کر رہے ہیں کیا یہ کیا یہ ایکاں سے انہوں نے دیکھا بھارت کے دلیت پاکستان جا رہے ہیں یہ کیسے میں چتار ہے کہ بھارت کے دلیت پاکستان جا رہے ہیں نا جائے یہ چتانی کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ کہاں سے انہوں نے دیکھا کہ بھارت کے دلیت پاکستان جا رہے ہیں یہ کسی مرحب اس طریقے کی بات دیش کو توڑنے والی ثابت ہونے والی ہے اس طریقے یہ جات کے اوپر دھرم کے اوپر بھارت کے دلیتوں کو پاکستان جانے کی بات کہی جا رہی ہے یہ کتنا سرمناک رسس ایسے ہی کھیل کھیلتی ہے اور رسس کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یہی کھیلے میں بابا جی کی ایک بات اور بتا دوں میں پہلے اچھا ہے آپ نے کسی بھارتی جنتہ پارٹی والے کو نہیں بٹھایا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں 1946 میں آرگنائزر میں جب سمبیدھان سبھا کا مسہودہ جمع کیا جا چکا تھا بابا صاحب جی کے نیتیت میں تب رسس نے اپنے مکھ پتر میں 30 نومبر 1946 کو لکھا تھا ڈا آرگنائزر میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو سمبیدھ بھارتی سمبیدھان بابا صاحب نے بنایا ہے اس میں سب سے غلط بات یہ ہے انہی کا سبد ہے ایک سبد میرے نہیں ہے اس لئے میں دیکھ کے پڑھا ہوں کہ سب سے غلط بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی بھارتیتہ کی بات نہیں ہے یہ بھارت بیرودھی ہے اس میں پراشین بھارت کے نیموں سنستھاؤں سب دعولیوں اور کتھن سہلیوں تک کی جھلک نہیں ملتی ہے یہ آر ایس ایس کے بیانتے بابا صاحب کے لیے دا آرگنائزر میں 30 نومبر 1946 کو اور جتنا زہر بابا صاحب امبیدھ کر کے لیے آر ایس ایس کے لوگ اگلتے تھے آج کیا یہ کچھ لوگوں کو آر ایس ایس کی گوندی اتنی بھا گئی ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی دلیتوں کے لیے کہنے لگیں گے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے لیکن آپ جو بار بار بابا صاحب کو اتنے سمان کے ساتھ پکار رہے ہیں یہی بابا صاحب تھے جنہوں نے کانگریس کی کیبرٹ سے استیفہ دیا تھا اور وہ سال 51 یا 52 تھا میرے خیال سے انہوں نے استیفہ دیا انہیں بھی پسند نہیں آیا آپ کا کام کرنے کا طریقہ بلکل انیس سو انیس سو نہیں نہیں طریقہ نہیں بہت سارے آج بھی تمام استیفہ دیے جاتے ہیں وہ بات نہیں بابا صاحب کو کانون منتری پنڈیت جوہالال نہرو جی نے اپنی انترم سرکار میں بنایا تھا جی اور سیامہ پرساد مکھر جی جو آر ایس ایس کے تھے ان کو بھی بنایا تھا سیامہ پرساد مکھر جی نے بھی ریزائن کیا تھا بابا صاحب بھیمراو امبیڈکر جی نے بھی ریزائن کیا تھا یہ بابا صاحب کا اپنے ہی دوارہ بنایا ہوئے سمیدان کے تحت ان کا مولی کا دھکار تھا وہ جب تک چاہیں تب تک رہیں جب تک جب چاہیں استیفہ دے دے منہ انہیں بہت پسند تھا کہ وہ آگے بھی دلیتوں کے لیے کام کریں لیکن استیفہ دے کر کام کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں یا پھر آپ کی سرکار کے ایسے کوئی نرنے نہیں تھے جن سے وہ ناراض تھے آپ بابا صاحب کی بہت دھکتہ پر پرسچن نہیں لگا سکتے تو یہی تو سوال ہے آپ کی سرکار کے نرنے سے وہ ناراض نہیں تھے یا نیرو جی کے کام سے وہ ناراض نہیں تھے تو پھر اس مشہے میں تھوڑا سا اور ادھیان کرنا چاہیے ہمارے سننے والوں کو بھی اور بولنے والوں کو بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ترنت حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں یہ چرچل اگاتار جاری ہے اور یہ سوال بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے اس کتاب کی نحتارت کیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پرانت حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد سوالگت ہے آپ کا چرچل اگاتار اسی بات کو لے کر کر رہے ہیں کہ دو دلت جیتنا کے بڑے نیتا جنہوں نے دلتوں کو اٹھنا سکھایا لڑنا سکھایا چناب لڑنا سکھایا اپنے حق کے لیے بات کرنا سکھایا ان میں سے ایک جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور دوسرے کی پرتیمہ پر ہر شخص چاہے وہ انہیں چاہنے والا ہو چاہے انہیں نہ چاہنے والا ہو چاہے ان کی وچاردھارہ سے اتفاق رکھنے والا ہو یا نہ رکھنے والا ہو کچھ لوگ مجبوری میں جا کر پوش پچھا ہاتے ہیں تو ایک نیتا کا قدر اتنا بڑا کیسے ہو گیا اور دوسرا غمنامی کے انہیرے میں کیسے چلا گیا اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاص پینل اس وقت بنا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ انڈراک بھدوریا جی بھی ہیں ان کے پاس ہم چلیں گے اور دلت چن تک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بشال آنند گیہار صاحب گیہار صاحب آپ کا بہت سواگت لیکن پہلے انڈراک بھدوریا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر آتا ہوں مہا سنکر پانڈے جی آپ کے پاس بھی بھدوریا جی بولی مجھے ابھی تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بھارتی جنتہ پارٹی سطح میں کیدر میں راج میں دونوں جگہ اب یہ انہوں نے جبکہ آپ اچھی طرح جان کہ امیٹکر صاحب نے جب کنسٹویشن لکھا تھا جیسے اب امیارت کاؤریس کے ساتھ ہی بتا رہے تھے انہوں نے اس کا بیروت کیا تھا امیٹکر صاحب کا انڈائیک میں بیروت کیا تھا ہر سمیں ہر سمیں پاٹی سطح کی راج میں کیوں کر دی ہے ہر سمیں پاکستان ان کے شبدوں میں کیوں آ جاتا ہے ہر سمیں دھرم کیوں آ جاتا ہے کیوں نہیں ہندوستان ان کے موپے آتا کیوں نہیں ہندوستان کی جنتہ کی بات کرنا چاہتے کیوں نہیں ہندوستان میں روزگار کی بات کرنا چاہتے کیوں نہیں ہندوستان میں کروڑا کال سے پریشان لوگ ان کی بات کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں یہاں کی محلاؤں پہ تیچار بڑا ان کی بات کرنا چاہتے ہیں میں پر احران ہو پریشان ہوں یہ چوگلیس گھنٹہ ہم مدتے کو ڈائیوٹ کرنے کی بات چیوں کرتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ستھاک راجنگ اس لئے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے دلیت کا ووٹ لینا ہے ہم اس پر اس پر آگے پھر آپ امریکر صاحب کو پہلے مانتے نہیں تھے ان کی بھرائی کی انہوں نے کنسٹریشن میں اور اب جیسا ہم نے پہلے بند آیا ہے انہی کے نیتہ ان کے یہاں جاتے تھے تو کھانا پانچٹہ ہوتن سے مانگاتے تھے انہوں نے چھوہ پانی نہیں پی رہے تھے اب چونکہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ووٹ لینک کی رائنگ کرنی ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے ہندوستان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں ہمیں سب جادے دھرم کی بات کیوں کرتے ہیں ہمیں سب پھوکس اس کا جادی دھرم پہ کیوں رہتا ہے وکاس پہ کیوں نہیں ہوتا ہے اس کے مطلب یہ جو پارٹی ہے یہ دیش کو بروات کرنے والی ہے یہ دیش کے اندر نفرت کی رائنگی تو جادی دھرم کی رائنگی کرتی ہے یہ وکاس کی بات کیوں نہیں کرتی میں یہ بڑا حیران اور پریشان ہوں یہ جب منچ پہ کھڑے ہوتے ہیں مکمتری جی کو اتنا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پورے اتر پردیش کا پورے دیش کا نیتا ہے جو کسان ہے وہ روڈ پہ بیٹھا ہے آپ اس کے بارے میں چرچہ نہیں کرنا چاہتے کہ امیڈکر صاحب کسان کا سمبان نہیں کرتے تھے کہ امیڈکر صاحب نے کسانوں کے بارے میں نہیں بولا تھا یہ ہمارے دیش کی لائپ لائر ہے کہ انہوں نے امیڈکر صاحب کو پڑھا اتنا انہوں نے سمجھ دھرم کو مانا سمجھ دھرم کو مانا چاہینا لال جی پرساد آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے نربل صاحب بولیے انہوں نے دلیتوں کے اوپر تمام ظلم کیے ان کی سطح میں دلیتوں کا سب سے بڑا اتنا ہوا آج یہ امیڈکر کی بات کرتے ہیں امیڈکر کا ویروت کرنے والی سمجھ دھرم کی بات ہوگی کیوں نہیں انسانی دھرم کی بات ہوگی کیوں نہیں ابھی کاس کی بات ہوگی نہیں بلکل ہونی چاہیے لیکن بابا صاحب نے جس ورگ کو اس لائک بنایا کہ وہ اپنے حقی آواز اٹھا سکے ان کے وچار پر بات کیوں نہیں ہونی چاہیے اس ورگ اس ورگ کے ات lies کی بات کیوں نہیں ہونی چاہیے جس ورگ کو بابا صاحب نے بولنے لائک بنایا سب کے سامنے اپنی بات رکنے لائک بنایا اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنے والا بنایا اس کے اتھان کو اور آگے جائے اس پر کیوں نہیں بات ہونی چاہیے کون دکھاوا کر رہا ہے کون کام کر رہا ہے کون ٹھیک بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کون ان کے بچاروں پر ایک طرح سے عمل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اس پر بھی سنباد ہونا چاہیے نرمال جی نرمال جی دیکھئے ابھی ہمارے کانگریز کے ساتھی بول لے تھے سماتھ وادی پاچی کے پروقتہ بول لے تھے بابا صاحب ڈاکٹر امبیدکر کا جو بائشتیت سمبان ہمارے پردھان منٹری نرینڈر موڈی اور ہمارے مکھ منٹری یوگی آدیتینات جی نے کیا وہ بے نشال ہے آپ کو پتا ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیدکر کا جو لندن اسطح آواز تھا جہاں پہ اور رہدر کے پہا کرتے تھے دس کنگز ہینری روڈ لندن وہ پچھلے ورسوں میں نیلام ہونے جا رہا تھا بولی لگی تھی چالیس کروڑ اوپے کی اور ہم لوگ چنتک تھے مل گیا آپ کو کتنا مل گیا اور کیا چاہیے آپ بتائیے جو آپ گرگان کیے جا رہے ہیں ارے کیا ملا آپ بھی اور کیا چاہیے بتائیے جو یہ باب آر اسٹ جس کا بابا صاحب نے لگتا ہے برود کیا اور آر اسٹ نے ان کا برود کیا ان کا آپ گرگان کر رہے ہیں کیا اور چاہیے آپ کو بتائیے نرمن جی بتائیے کیوں آپ بابا صاحب کے یہاں پر بیٹھ کے ان کے بیچاروں کے خلاف بیان کر رہے ہیں جس رسس نے جہر پھیل پھیڑایا بابا صاحب کے خلاف آپ اس کا گرگان کر رہے ہیں کیا ملا ابھی اور کیا چاہیے آپ کو راج منتری مل گیا اور کیا چاہیے بتائیے اور کیا چاہیے یہ بتائیے نرمن جی آپ یہ سب باتیں چھوئیے یہ سب درستک بھی سمجھ رہے ہیں دلیت اتنا ہو نہیں ہے جو آپ فمجھ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں گے اور دلیت جو ہے آپ کے جانسے میں آ جائے گا آپ کو تو مل گیا ہے لیکن بابا صاحب بور بادللی میں آ رہا ہوں بیشانہ ان صاحب آپ کی پاس آ رہے ہیں ایک ٹپڑی بادل صاحب کی میں لے لو پاون پتر بادللی بار بار کہا جا رہا ہے کہ رسس نے تب کیا کہا آپ کیا کہا اور تب کانگریس پارٹی ان کے خلاف استیفہ جب وہ دیتے ہیں انیس سو باون میں کینڈیڈیٹ خود اتھارتی ان کے خلاف سمجھان سباہ میں جب انہیں جانا تھا تو پہلی بار کہا گریس پارٹی نہیں بھیجا راموہن جی آپ پلیز آپ فیک دروست کریے مجھے اس پر جواب دیا ایک سیکنڈ دیجئے دیجئے ہاں ہاں بتائیے ایک سیکنڈ دن جائے اما شنگر پانڈے جی سے میں سمباب کرنا یہ بتائیے ہاں بلکل یہ جون لیجئے بابا صاحب نے استیفہ کیوں دیا تھا انہیس سو اکیون میں بتائیے اس لیے دیا تھا کہ ہندو کوڈ بل کے مدے پر آر ایس ایس ان کا لگاتار بیروت کر رہی تھی ان کے پتلے جلا رہی تھی تو ان کے بیروت میں جائے دیا لگاتار دوس پر چار کر رہی تھی پورے دیس میں اس سے چھپ دو ہو کر بابا جی نے استیفہ دیا تھا پھیکٹ یہ کریکٹ کر لیں اپنا ایک سیکنڈ یہ تک کہیں ہیں اور استیفہ دینے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا ان کا کوٹ بتاؤں ان کا کوٹ بتاؤں بابا صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ نہیں لگتا کہ پردان منطری کے عبادے اور کام کے بھی چنتر ہونا چاہیے تو نشتی گلتی میری نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا انیس سو باون میں جب استیفہ دینے کے بعد وہ چناؤں میں آئے تو کس نے بیروت میں کینڈیٹ اتارا آپ نے اتارا کیوں نے اتارا باون میں 1952 میں استیفہ نہیں دیا تھا 1952 میں 50 میں چنا ہوا میں آپ کو ڈیٹھ بتاتی 50 میں چنا ہوا 50 میں پہلا چنا ہوا تھا جب اس میں بابا صاحب کے خلاف کول لڑا بابا صاحب کے خلاف کول لڑا رسس ہندو کول لڑا بابا صاحب کے خلاف مجھے نام بتائیے یا میں کول کر کے بتاؤ ایک سکنٹ جائی اگر وہ آپ لوگوں سے ناراض نہیں تھے کانگریس ان کے خلاف نہیں تھی تو 52 میں ان کے خلاف کانگریس نے کانڈیٹ کیوں دیا بتائیے نا آپ کو لگتا ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہم کھالیں گے کڑوا کڑوا ہے وہ تھوک دیں گے یہ نہیں چلے گا ارے مجھے بتائیے نا 52 میں ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات کو مان لیا میں اس پہ جواب دوں گا لیکن 52 میں جو چنا ہوا امیٹکر صاحب کے خلاف کس نے کانڈیٹ اتارا آپ لڑے کی نہیں لڑے آپ بتائیے 52 میں کون لڑا چرا ایک سیکنڈ میں پھر آ جاؤں گا گیرر صاحب کے پاس اور دوسرا فیکٹ یہ کہ جب سمبیدھان سبھا میں جانا تھا 296 سدسیوں میں تو کانگریس پارٹی نے کیوں نہیں بھیجا ہونے کیوں جو گیندرنات منڈل کو اپنی طاقت بنگال سے لگانی پڑی ہونے سمبیدھان سبھا میں بھیجنے کے لیے باپٹنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے بابا جی اور کانگریس پارٹی نے تھا باد میں 1946 سیاد کیجئے اور یہ اتحاس کے جو بدیارتی ہے میں ان کے اوپر بھی چھوڑ دیتا ہوئے کہ وہ پانڈے جی کی بات مانے کہ میری بات مانے جو اتحاس کے بدیارتی ہے ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہو کہ جو گیندرنات منڈل کا بابا صاحب کو سمبیدھان سبھا میں لانے کے لیے کیا یوگدان تھا یہی تو میں بتا رہا ہوں جنہ نے کانون منڈل کو بنا دیا جو گیندرنات منڈل کو کانون منڈل کو کانون منڈل بنایا لیکن ان کی بات نہیں سنی کانگریس نے بھی کانون منڈل بابا صاحب کو بنایا لیکن ان کی پوری بات نہیں سنی یہی سوال ہے آپ سے کہ آپ جو بیتی مہان ہے اس کے لیے آپ صرف باتیں کریں گے کام نہیں کریں گے ہمارے ساتھ یور صاحب ان کے پاس چلتا ہوں ایک سیکنڈ رک جائیے ایک سیکنڈ رک جائیے وشال آنند گہار صاحب میرا سوال بہت سیدھا ہے دو پکشیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ رسس نے یہ کیا رسس پہلے بابا صاحب کے خلاف پردرشن کرتا رہا اب ان کے نیتہ بابا صاحب کے سمرتن میں میرے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ سمائے کے ساتھ کسی وقتی کی اچھائیاں اور برائیاں سامنے آتی ہیں اس کے فیصلے اچھے ہیں کہ خراب ہیں اس کا فیصلہ جو ہے اس کے کیے گئے کام اور اتحاس کرتا ہے کہ آپ نے کام ٹھیک کیا کہ کام نہیں کیا آج اگر بی جے پی آر ایس ایس یہ لوگ بابا صاحب کے وچار کا ان کے کام کا سمرتن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آپتی ہونی چاہیے کیا دوسری بات کہ کانگریس پارٹی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا تو وہ اتحاس بھی جنتہ کو جاننا چاہیے کہ انیس سو بابن میں کیا ہوا انیس سو چھالیس میں کیا ہوا کن پرستطیوں میں بابا صاحب کا استیفہ ہوا تھا دیکھیں رام مہن رام مہن جی میری بات اسپسٹ ہے کہ آج آج اتنے سالوں بار جو گیت ناک مندل کی یاد آر ایس ایس بی جے پی کو کیوں آتی ہے ایسا کیا ہو گیا کہ آج بابا صاحب مہا پریدنوار دیوس ہے میں سردھانجلی دیتا ہوں بابا صاحب کو پورے بہجن سماج کی اس طرف سے مشن سرکشہ پریشت کی طرف سے میں بابا صاحب کو سردھانجلی دیتا ہوں اور یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے اور آر ایس ایس اور بھاشپا کے ان ویکتیوں سے بھی ہے جن کو آج ستر سالوں بعد جو گیت ناک مندل جی کی یاد آگئی وہ بھی تو دلی چندک تھے کیا بپکش میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیتا کو یاد نہیں کر سکتے کیا بپکش میں ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دلی چندک کو یاد نہیں کر سکتے کیا بپکش میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرشن نہیں اٹھا سکتے آج آپ ستہ شاشن میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دلی مسلم گھر جوڑ آپ کو پرشان کر سکتا ہے تو آپ کے مند میں کھنٹا کر سو گئی کہ آپ نے جوگین ناک مندل کا پرشن اٹھا دیا جوگین ناک منڈل نے کیوں کیوں چناو کیا تھا پاکستان کا سوال یہ ہونا چاہیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوگین ناک منڈل کیوں واپس آئے تھے اور بابا صاحب نے کیوں ہندوستان کا چناو کیا پھر آپ دونوں باتیں بتائیے دیکھیں بابا صاحب نے اپنے راست دھرم کا پالن کرتے ہوئے اپنے راست دھرم کا پالن کرتے ہوئے ہندوستان کا چناو کیا ٹھیک ہے اور جوگین ناک منڈل کو یہ لگا کہ پاکستان دلیتوں کے لئے اور بہتر ہوگا اس لئے انہوں نے پاکستان کا چناؤ کیا انہوں نے پاکستان کا چناؤ کیا کیونکہ کیونکہ جس سناتنی دھرم میں دلیت رہ رہا تھا پڑا سا پیڑت تھا پاچ یار سال سے پیڑت تھا اس کے ساگے کڑائیا باندھی جاتی تھی پیچھے جھاڑو باندھی جاتی تھی اس لئے پیڑت تھا تو انہوں نے سوچا کہ شاید دلیت مسلمانوں کے ساتھ جائے گا تو اس کی پیڑا کم ہو جائے گی یہ انہوں نے ہوا کیا پہ اس کے آگے میں بتائیے لیکن جب ان کے ساتھ جب ان کو وہاں اچھا آچار نہیں پرابت ہوا وہاں کے پرسان منطری سے اچھا آچار نہیں پرابت ہوا وہ واپس آئے لیکن اچھا آچار اور ظلم اچھا آچار میں انتر ہوتا ہے اچھا آچار یہ ہے کہ میں آپ کا سممان بھی نہیں کر رہا ہوں اپمان بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن کوئی آپ کو لگاتار پرتالت کرے پاکستان ہمارے پاکستان ہمارے سامردانی کو سامرک کا حصہ نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے لیکن جو کیا مندل جی نے اس کا پرنام انہوں نے خود لکھا اپنے خطو میں جلم معتیچار ہوتا ہے اگر وہ دلتوں کے ساتھ جلم معتیچار ہوتا ہے رامون جی تو ہم اس کا ویلوت کرتے ہیں اب شرسہ ویلوت کرتے ہیں اور اس ویلوت کو ہم درج بھی کراتے ہیں لیکن جوگیندات مندل جی کی یاد آر ایس ایس اور بی جی پی کو ستر سالوں بات کیوں آتی ہے یہ پرسٹ نہیں اٹھائیں گے آپ یہ پرسٹ نہیں اٹھائیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرسٹ موجود ہے تو ڈاکٹر پاول پتربادل ساتھ یہ ستر سال کیوں لگ گیا اور کیا آپ یہاں پہ جو گٹ جوڑ بن رہا ہے دلت مسلم کا یہ دلت چنتک ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو اچانک یاد آئیے راموہن جی ایک تتھ ہے ہمارے مطر بول رہے تھے نام ہمیں دھیان نہیں ہے اس سماعے کچھ نیٹورک کی دکت تھی اور نائزر کا ادھارن انہوں نے دیا انیس سو چھالیس کا وہ جانکاری اپنی ٹھیک کر لیں پندرہ جنوری انیس سو پچاس کو اور نائزر کا پرارمب ہوا انیس سو چھالیس میں اور نائزر نہیں تھا انیس سو سیتالیس میں رات دھرم کا پرارمب ہوا اور انیس سو پچاس میں اورگنائزر پرارمب ہوا اس لیے کرپیا لائب دیویٹ میں تتھوں کو گلت پرشتت نہ کیا جائے دوسرا جو آپ نے پرشنی کیا ہمیں لگتا ہے کہ ستر سال ہو چاہے سات سال ہو چاہے سات مہینے ہو اس دیش کو ایک مہاپرس کے بارے میں جاننے کا پورا عدیقار ہے آج چھ دسمبر ہے پورا دیش بابا صاحب کو نمن کر رہا ہے اسمران کر رہا ہے اور ایک سمجھ کے دونوں دلت نیتہ اس دیش کے کتنا بڑا انتر آ گیا آپ کلپنا کریے جوگندر بابو اور بابا صاحب میں اس لیے اس دیش کے بیدیارتھی کو اس دیش کے سودارتھی کو اس دیش کے سرب سماج کو ان دونوں مہاں نیتاؤں کے وارے میں جاننے کا عدیقار ہے ہمیں اس مرن میں آیا کہ ایسے بلکشن پرتبا کے نائک کے اوپر ایک پستک نکلنے چاہیے اس لیے پہل کر کے ہم نے اس پستک کو نکالا اور راشت پتی کے ابھیباشن کے سمائے اس دیش کے پیدان منتی آدھرنی نریندر موڈی جی نے جب جوگندر بابو کو یاد کیا اور اتر پردیش میں آدھرنی یوگی جی نے جب بیدان سوا میں جوگندر بابو کو یاد کیا تو اس دیش کا پربود دبرگ جوگندر بابو کے بارے میں جاننے کا پتن کرنے لگا اور ہمیں پسندتہ ہے یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ جوگندر بابو پر پہلی کتاب رات درم سے نکلی ہے اور ہمیں لگتا ہے نہیں لیکن لیکن بہتر ساں بھی پورا آروپ جو جمعیتاری سے کہہ رہے ہیں کہ جوگندر بابو کے بارے میں جو اس پر بھی میں آپ سے اتر ضرور چاہتا ہوں ان کا آروپ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس دیش کا دلت پاکستان کا حمایتی ہے ان کا سمرتھک ہے پہلا آروپ دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ امبیٹکر صاحب کے قد کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کتاب لاکر اس دیش کا پرتیک ناغرک اس دیش کا 130 کروڑ بھارت باشی وہ بھارت باشی ہے وہ پرتی چھان پرتی پل کیبل اپنے دیش کی چنتہ کرتا ہے اس لیے کوئی بھرمے نہ رہے کہ کون پاکستان کی چنتہ کرتا ہے کون کہا کی چنتہ کرتا ہے میں جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ دو بلکشن پرتیبا کے نائک تھے بابا صاحب اور جوگندر بابو اس لیے اس دیش کو ادھکار ہے یہاں کے نوجوانوں کو ادھکار ہے کہ ایسے بلکشن پرتیبا کے نائک بھلے ہی ایک راجنیتی رنگمنج پر ان سے بھول ہو گئی ہو تطکالین پرستیتیوں کے کارن لیکن جب انہوں نے پاکستان میں جا کر کہ وہاں کا درد دیکھا وہاں کے ہندوؤں پر وہاں کے اسثانی نیواشیوں کی دورہ ہوا اتی اچار دیکھا وہاں کا دھرمانترم دیکھا بہنوں بیٹیوں پر بلاتکار دیکھا تو ان کی آتما چیتکار کر اٹھی اور ان کو لگا کہ مجھ سے بڑی گلتی ہوئی اور پرینام سروپ لیاکتلی کے منتی مندل سے انہوں نے شتیفہ دے کر کے بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنا کر وہ بھارت باپس آئے اور اپنے سینے میں وہ درد چھپائے چھپائے اس سنسار سے بیدہ ہو گئے تو ایسے اس کانگریس کے کارن جب بابا صاحب سمیدان صواہ میں نہیں پہنچ پائے تو بنگال میں اس میں دوردرسی تھے جوگندر بابو کہ بنگال سے سمیدان صواہ میں پہنچایا انہوں نے بابا صاحب کو اور بابا صاحب نے اتیحاس بنا دیا اس لیے یہ پورا دیش یہ جو کوئی سجن کہہ رہے تھے ابھی کی سنگے بھروت کرتا ہے تو ہم تو جمیداری سے کہتے ہیں میں تو سنگے کا کاری کرتا ہوں اس کا مجھے پورا سواہیمان بھی ہے اور گرب بھی ہے کہ سنگے کا پرتیک کاری کرتا اور بھارت کا پرتیک ناغرک ایک سو تیس کروڑ ایک پرتیک بابا صاحب کو صدہ کرتا ہے نمن کرتا ہے کوئی بھول کر کے بھی بابا صاحب کو کسی پرکار کو اپمان کرنے کی بات بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے سپن میں بھی نہیں سو سکتا بابا صاحب نے جو آج دیش کو دیا ہے وہ بلکل عمول ہے چھیک ہے اماس انگر پانڈے جی کہہ رہا ہوں آپ بابا صاحب کا کڑ نہیں گھٹا سکتے تو کیسے گھٹ رہا ہے کڑ رام مہن جی میں پوری چنوٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تیس نومبر انیس سو انچاس دا آرگنائجر کا آنک پڑھ لیں یہ جو کہہ رہا ہے پچاس میں بنا تھا نا آرگنائجر پڑھ لیجے میں چنوٹی دے رہا ہوں آپ کو تیس نومبر انیس سو انچاس دا آرگنائجر کا لیک پڑھ لیجے آپ اور آپ کو اس پر سو جائے گا کی کیا کہا ہے آر ایس ایس نے جب سمیدان سبھا کا مسودہ جمع کیا جا چکا تھا پورا پھر سے ریکارڈنگ دیکھئے گا جب مسودہ سمیدان سبھا کا جمع کیا جا چکا تھا تب آر ایس ایس نے بابا صاحب کا بھروز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کچھ بھی بھارتی یہ نہیں ہے یہ پھر سے پڑھئے گا آپ اپنا تچھے صحیح کر لیجے میرے تچھے کریکٹ ہے تیس نومبر انیس کو انچاس کے دا آگنائجر کے انکرے ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا ایک بات اوما سنکر جی جو بات کر رہے ہیں یہ بلکل میں چنوٹی میں رہا ہوں اس ڈیبیٹ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں تب سے پڑھے بات ہے سنگ ہمیں سن سے اس دیش کے سم مہاپروس دیکھئے سنگ سم مہاپروس سم مہاپروس اس دیش کے سارے مہاپروس سنگ بابا صاحب کے نام پر لالے سنیسی کرنے والے بابا صاحب کے بلکشن ہیں آپ بابا صاحب کے پہلے لے کھلے لکشن ہیں جب جب اس طرح کے تتھے پرانے گھلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اپنے حساب سے سبھی کو پریشانی ہوتی ہے اور جو ان کے ہدکے ہوتے ہیں ان کو وہ آگے لے جانے کا پریاز کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تو بڑی بات یہی ہے کہ بابا صاحب کے بارے میں جب ہم یاد کرتے ہیں تو سارے تتھے لوگوں کو کھول کر دیکھنے چاہیے اور بس دھانجلی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دیش پچھٹ بنے اور ڈلیتوں کا اتھان یو پی بانگل اتھر میں ابھی کے لیے بس اتنا